اتوار کے دن یہ ایک تذبیر پڑھنے والا تین دن کے اندر اندر کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے یہ وظیفہ بڑی ہی مشکل سے ملا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدرم ناظرین و قرام فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تذبیر پڑھنے والا تین دن میں ہی تین سو کروڑ حاصل کرے گا یہ وظیفہ بڑی ہی مشکل سے حاصل ہوا ہے ناظرین و قرام آج جس خاص تذبیر کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تذبیر کو پڑھ لے گا اور تین دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا اور مستقل مزاج سے تین دن میں اگر آپ کو تین سو کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو فورا رضا فرما دے گا یہ وظیفہ بڑی ہی مشکل اور محنت سے ہمیں حاصل ہوا ہے یہ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے ناظرین و کرام جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ رشتے دار دوست احباب دولت یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی ہی کرتی ہے پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے کرتا ہے بھی ہی نظر آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ وہ ہو گیا اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی فلا بندے نے کیا کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو بھائیوں اور بہنوں اللہ پاک ہم سب سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اللہ پاک سے محبت کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکمِ الٰہی کی تکمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیئے ساحل پر سکون تھا بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دیکھی تھی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اے کشتی والوں اللہ کا حکم آنے والا ہے ہوشیار رہنا انہوں نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکمِ الٰہی کی پابند ہیں کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچارہ کے ایک موچ اٹھی اور کشتی دور میں لگی سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبدز موچ آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تیہ میں لے گئی تھوڑی دیر میں ایک اور پشتی نظر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاد ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا کشتی کو کناری کی طرف لاتے رہے یہاں تک کہ سائل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی دوب گئی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں گم تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی نظر آئی آپ نے حضب سبق اس کشتی والوں کو بھی نصیت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاد ہو کر آؤ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو لہٰذا ہم اللہ کی رحمت و بروزہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی سے کنارے پر پہنچا دے گا کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب کشتی بائی والد کنارے آ لگی وہ اللہ کی پیغمبر سوچ لگے کہ اللہ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ گئی یہ کیسے بچ گئی کہ رشاد باردالہ ہوا اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں یہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دی تھی اس پر پورا توقل اور بھروسہ بھی کیا تھا تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے تفیل بچ گئی کیونکہ چو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے انسان نے کہا کہ میں ان دکھدار تقریب اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں تو انسان کی تسلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت الزمر کی آیت نمبر ترپن میں فرمایا تھا کہ اے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ناویر و قرام اسی بھی انسان کو اپنے سے کم تر ہرگز مت سمجھنا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کم تر مت سمجھو اور دوسری چیزوں جو میں نے بنائی ہے وہی اللہ تعالیٰ سے محبت جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو حریر رطا رضی اللہ تعالیٰ عنوما سے روایت ہے کہ رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریلی عالمین کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں پس تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریلی علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا شخص سے محبت کرتا ہے پس تم بھی اس سے محبت کرو پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے اور جب اس کے برقس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے نراز ہوتا ہے تو جبریلی علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلا بندے سے نراز ہو یا گوز رکھتا ہوں پس تم بھی اس بندے سے نراز رہو پھر وہ بھی اس سے نراز رہتے ہیں پھر آسمان والوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلا بندے سے نراز ہو گیا ہے تو تم بھی اس سے نراز ہو جاؤ پھر اس سے وہ بھی نراز ہو جاتے ہیں اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں تو ناظرین اللہ سے محبت کرو گے دنیا آپ کے لئے آسان ہی آسان ہو جائے گی آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں رنج و گم ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کے لئے ایسا بہترین رسک کا بندوست کر دے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے اور پیارے دوستو اللہ پاک اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کریں تو پیارے دوستو جب اللہ پاک سے ہم لوگ محبت کریں گے تو کامیابی خود بخود ہمارے پاس چلی آئے گی تو پیارے دوستو عمل کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے ایک بار آپ لوگ پہلے پڑھیں گے یہ ایک بار پڑھیں گے اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے اسی طریقے سے تیسری بارے پڑھیں گے جب تین بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے میں آپ کو بارہاں پتاتا ہوں کہ درود پاک میں آپ لوگ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں کیونکہ یہی وہ درود ہے کہ سب سے افضل اور عالی ہے تو ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیں اللہم سلے علیہ محمد اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک کو سات مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کے ایک سو مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا سمیعو پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا واسعو یا واسعو یا واسعو یہ ایک سو آٹھ مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سو آٹھ مرتبہ ہی پڑھنا ہے جب آپ لوگ یہ پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے اول درود پڑھا تو ہی آپ لوگ آخر میں درود پڑھ لیں گے پیارے دوستو اس وزیفے کو کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد کریں یا زہر کی نماز کے بعد کریں یا اثر کی نماز کے بعد کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میری اپنی ذاتی راہ یہی ہے کہ آپ لوگ اس وزیفے کو فجر کی نماز کے بعد کریں تاکہ وہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے تو جب آپ لوگ اس وقت نماز ادا کریں گے اور وظیفہ کریں گے تو آپ کے رزق میں بے تحاشہ برکت ہوگی اور آپ لوگوں کو کامیابی بھی بالکل ملے گی تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آج کی ہماری انفرمنٹی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کا ہمارا درس اچھا لگا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کے اندر اللہ پاک کے دو سباتی نام کوئی سیویں لکھ دیئے گا اور اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملے گئنے پریس کریں اور پیارے دوستو جو لوگ بھی دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام کی تمام حاضرتوں کو بنا فرمائیں اللہ پاک ان سب کی تمام کی تمام پریشانے کو دور فرمائیں اللہ پاک ان سب کیلئے بہترین عزت اور رزق والا بندبست فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ